جمہ کشمیر نے چندیگرہ کی ٹیم کو آٹھ وکٹوں سے دی قراری شکست شبم خجوریہ اور ہنان نظیر نے لگائے سینکھنے پرویز رسول عمر نظیر اور آقب نبی نے چٹکائے تین تین وکٹیں جمہ کشمیر کی ٹیم نے چندیگرہ کی ٹیم کو وجہ ہزاری ٹروپی کے اپنے آخری مقابلے میں آٹھ وکٹوں سے دی شکست شبم خجوریہ اور ہنان نظیر نے دوسرے وکٹ کے لیے 183 رنوں کی شراکت کی چندیگرہ کی ٹیم نے پہلے ٹوز جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چندیگرہ نے 48.3 اوورو میں 241 رن اسکور کیے منان وہرہ نے سب سے زیادہ 54 رن اسکور کیے ایک ایک کوشک نے 44 جبکہ ادھے کول نے 26 رن ٹیم کے لیے بنائے جمہ کشمیر کی جانب سے عمر نظیر پرویز رسول اور آقب نبی نے تین تین وکٹ حاصل کیے اس طرح سے جمہ کشمیر کی ٹیم کو 242 رنوں کا حدف ملا جواب میں جمہ کشمیر کی ٹیم نے مقررہ حدف کو 34 اوورو میں دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا جمہ کشمیر کی جانب سے شبم خجوریا نے جاریہانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 120 رن اسکور کیے جبکہ ہنان نظیر نے ناباد 110 رن بنائے جمہ کشمیر کا پہلا وکٹ 17 رنوں پر سوریانش رینہ کے روپ میں گرا رینہ نے صرف ایک رن اسکور کی اس کے بعد ہنان نظیر اور شبم خجوریا نے جاریہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے وکٹ کے لیے 183 رن جوڑے ٹیم کا اسکور 200 رن تھا جب شبم خجوریا 120 رنوں کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے یہ جمہ کشمیر کا آخری وکٹ تھا ان کے بعد ہنان نظیر اور عثمان پنڈت نے پاری کو سنبھالا اور صرف 34 اورو میں حدب کو عبور کر لیا ہنان ملک نے 16 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے ناباد 88 گیندوں پر 110 رن کی پاری کھیلی جبکہ عثمان پنڈت نے ناباد 10 رن بنائے اس طرح سے جمہ کشمیر کی ٹیم نے اپنا آخری لیگ میچ 8 وکٹوں سے جیت لیا اور یہ جمہ کشمیر کی وجہ ہزاری ٹراپی میں دوسری جیت تھی جے کے سپورس ٹائم کھول کٹا